السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے بچوں کی وفات پر صبر کرنا بچوں کے انتقال پر صبر کرنا اس کی کتاب و سنت کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے مشہور سنن ترمیدی کی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِذَا مَا تَوَلَدُ الْعَبْدُ جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے جب کسی کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے فَيَقُولُ جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَتِ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے قَبَزْتُمْ وَلَدَ عَبْدِ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی فَيَقُولُ نَعْمُ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا چنانچہ اللہ رب العالمین پھر سوال کرتا ہے پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے قَبَزْتُمْ تَمَرَةَ فُعَادِ تم نے بیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا پھر فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُ نَعْمُ بولو کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا چنانچہ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے سوال کرتا ہے مَادَ قَالَ عَبْدِ میرے بندے نے کیا کہا اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا تو میرے بندے کا ریاکشن کیا تھا میرے بندے کا معاملہ کیا تھا اس نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں حَمِدَكَ وَسْتَرْجَعَ کہ اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا جو کسی کی انتقال کے وقت ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے اس جواب پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور فَيَقُولُ اللَّهِ اور اللہ رب العالمین فرشنوں سے کہتا ہے اِبْنُ لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا بیت الحمد نام رکھ دو اللہ اکبر میرے بھائیو معصوم بچے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے وفات کر جاتے ہیں ان بچوں کے وفات پر اگر ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے جواب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ تیرے فیصلے سے راضی ہے اس نے تیری تعریف کی ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ کہا ہے اللہ رب العالمین خوش ہوتا اور جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کرتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے اور یہی نہیں ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایسے بچے اپنے والدین کے حق میں شفارس کریں گے ان کی مغفرت کے لئے شفارس کریں گے اور یہی نہیں اگر ایسے موقع پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے نعم البدل کا سوال کریں تو اللہ رب العالمین اسے بھی عطا کرتا ہے ابھی تک جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اور سنن ترمیدی کی حدیث نمبر 1021 ایک ہزار اکیس نمبر کی حدیث تھی اب ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کہتی ہے کہ مجھے ایسے خیال آیا کہ اب ان سے بہتر مجھے شوہر کون ملے گا وہ اس لئے کہہ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے حجرت کرنے والے اور اسلام قبول کرنے والے تھے تو وہ کہتی کہ میں نے کہا کہ ان سے بہتر مجھے شوہر کون ملے گا لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے کہا تھا انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ اے لا تو میری مصیبت میں میری پریشانی میں مجھے عجر اتا کر اور اس کا بہترین نعم البدل اتا کر چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین نعم البدل اتا کیا آپ کو سب سے دنیا کا بہترین شوہر اتا فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی اور آپ کا شمار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ام المومنات اور ام المومنین میں ہونے لگا تو یہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے انہیں اتا فرمایا تو بچے کی انتقال پر اگر والدین دعا کریں نعم البدل مانگے کہ اللہ تعالی تو مجھے اس کا بہترین بدلہ دے دنیا میں اولاد کی شکل میں بھی بہترین بدلہ دے اور آخرت میں عجر و ثواب کی شکل میں بھی بہترین بدلہ دے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی Wirah ہمیں کسی بھی پریشانی اور مسئبت پر صبر کرنے والا بنا اور اس کا بہترین عجر اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرما اور دنیا میں جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ